اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ ہے کراٹی آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر رہا ہیں وہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ اگر دیکھا جائے تو اس جدید دور میں بھی گیس کی بتری لوڈ شیڈنگ کے بعد شہری جو ہیں گھریلو سارپین لکڑیوں پہ اور کوئلوں پہ کھانا پکانے پر مجبور ہیں کہیں جو ہیں وہ سیلنڈر لائے جاتے ہیں لیکن سیلنڈر کی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے گھریلو عورتیں جو ہیں زیادہ تر گھبراتی ہیں جس کے باعث جو ہے وہ لکڑی اور کوئلوں پہ ایک خانہ بنانے میں آفیت سمجھتی ہیں یہ جدید دور ہمیں جو ہے دو دہائی قبل ہونے والے خانہ پکانے کے سسٹم کی جو ہے وہ یاد دلا دیتی ہے اگر دیکھا جائے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے موسم سرما کی آمد سے قبل ہی جو ہے گیس کی بتری لوڈ شیڈنگ کا سسلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے اس کے قصوروار کون ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں جو اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں تو وہ سوئی صدرن کو اتنے وسائل دے دیں کہ ہمیں جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی کئی ایسے شہریں جہاں پر مادنی وسائل ہیں جہاں پر ہم گیس حاصل کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری حکومت جو ہے اس خدا کی نعمت سے جو ہے وہ آنکھیں چورا رہی ہے کیوں ہمارے ملک کو جو ہے مقروض کر کے رکھا ہوا ہے کیوں ہمارا ملک جو ہے وہ قرضے لینے پر مجبور ہے ہمارے ملک میں ہی جو ہے وہ اتنے مادنی وسائلیں اگر ان کو یوٹلائز کیا جائے تو ہم بھی ایک مضبوط اور کامیاب پاکستان اور اچھی معیشت کا پاکستان بن سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ملک کے دور چل لیں وہ تقریبا جو ہے دبائی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود جو ہے بھاری بھرکم گیس کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں جس کے باعث شہری کافی پریشان ہیں حکومت سے دعائی دیتی ہوئی عوام ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ووٹ تو دیتے ہیں کہ شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں لیکن ہمارے مسائل جون کے توں بلکہ بڑھتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے خدارہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد شہریوں کا کہنا ہے کہ تھنڈے کمروں میں بیٹھنا چھوڑیں بلکہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کریں تو خدارہ ہمارے مسائل کو حل کریں تاکہ گیس کی اس بتری لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں جن ویورز آپ نے سنا آج ہم نے گیس کی لوڈ شیڈنگ پر بات کی ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں تو آپ ہمیں نیچے دیئے ہوئے کامنٹ باکس پر جو ہے وہ کامنٹس کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں